اسلام علیکم ویوورز ابراہیم علیہ السلام کے خواہش پہ ان کو مردوں کا زندہ ہونا دکھایا تھا جیسا تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر اپنا جلوہ دکھایا تھا مولا ویسے ہی مجھے میرے حصے کا موجزہ دکھا میرے مولا نہ تو میری شان ان جیسی نہ میرا ایمان ان جیسا مگر میرے پیارے اللہ تم میرا بھی توتنا ہی رب ہے نا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا رب تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا رب تھا میرے اللہ میرے خواہشوں پہ کن فرما دے تیرا کیا جائے گا مولا میرا سمر جائے گا ہم انسان کتنے ناشکرے ہیں نا ہم حبیشہ اللہ سے شکوا ہی کرتے رہتے ہیں کبھی کسی چیز کے لیے تو کبھی کسی چیز کے لیے لیکن اگر صرف ایک سیکنڈ رکھ کر ہم سوچے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ ہمارے پاس صحت سلامتی ہاتھ پانک ہیں ہم معذور نہیں ہیں ہم چل سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا اور تن ڈھاپنے کے لیے کپڑے ہیں کیا یہ کافی نہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں کبھی بیٹھ کر سوچا کریں کہ کتنے امیر ہیں ہم پھر بھی ہم کبھی اپنی زندگیوں سے مطمئن نہیں ہیں تو جب کبھی دل بے چین ہو جائے تو فوراں اللہ کی جانب بھاگ جانا اور اس بات سا یقین رکھنا کہ جو نہیں ملا اس میں بہت بڑی مسلحت ہے اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گا اداسی کی سب سے بڑی وجہ مایوسی ہوتی ہے اور مایوسی کفر ہے تو جو کفر کرے اس کو پھر کسی بھی چیز میں سکون کیسے آسکتا ہے جو یقین نہ رکھے اس کی دعوں پر کن کے جلوے کیسے رونما ہو سکتے ہیں اس لئے ہر وقت نہ ہم خوش رہ سکتے ہیں اور نہ مضبوط رہ سکتے ہیں اور اللہ اسی بے بسی بس تب پیدا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں اداسی کبھی بھی بے سبب نہیں ہوتی یہاں کچھ بھی صبر اور یقین کے بغیر نہیں ملتا ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمت ٹوٹنے لگتی ہے اور دل بے حد اداس ہو جاتا ہے اور یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں مگر انسان بہت جلدباز ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ اسے فوراں مل جائے اور ذرا سا بھی انتظار نہ کرنا پڑے مگر یہ دنیا ہے جنت نہیں کہ جو مانگا وہ پلک چھپکتے ہیل گیا جب اللہ تمہیں صبر کی طویل آزمائی شغل گزارتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہیں جد بہترین سے نوازنے والا ہے دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہے تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ ذات اس سے نکلنے کا وسیلہ بنا دیتی ہے جس نے دن کو رات میں بدل دیا وہ ہی اس دل کو بھی بدلے گا اور جو اس دل کو بدل سکتا ہے وہ نصیب بھی بدلے گا بس کچھ دیں اور پھر حالات بھی بدلیں گے اور وقت بھی بدلے گا وہ کن فرمائے گا اور جگ سارا بدل جائے گا لاحاصل حاصل ہو جائے گا اور ناممکن بن جائے گا ہے